ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں کہ جب سے ہم نے پریپ نرسری کی کلاسوں میں پھر اس کے بعد سکول کی پرائمری تعلیم میں ہم نے حبشاہ اور نجاشی بادشاہ کا عزت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا خطبہ یہ سب چیزیں پڑی تھی تو دل میں بیچینی تھی کہ اللہ تعالی اس جگہ لے کر جائے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پرائمری میں میں نے پڑھا دیکھیں مجھے آج تک یاد ہے اور جو بعد میں میڈل میں پڑھا میٹرک میں پڑھا وہ چیزیں یاد نہیں ہیں زیادہ لیکن پرائمری اور نرسری کی چیزیں آج بھی یاد ہیں بچوں کی جو ایج سکھنے کی ہوتی ہے وہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہے اور پرائمری کی کلاسیز ہوتی ہیں اس نے ان کا دینی محول دینی تربیت کی جائے تو وہ موت تک وہ سبق نہیں بھولتے تو الحمدللہ مجھے بار بار یہ خواہش تھی کہ نجاشی بادشاہ کے جہاں دربار تھا حبشا جایا جائے اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی وہ جگہیں جہاں آپ نے خطبہ دیا صحابہ نے پہلی ہجرت کی تو اس کے لیے الحمدللہ پھر میں ایتھوپیا گیا ابھی اور ایتھوپیا جو آج کل ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے لیکن پہلے حبشا کہلاتا تھا تو وہاں اس کے کیپٹل میں میں نے جو ہے چونکہ پھوٹلی میرے پر دو دن تھے پھر میں نے آگے کنیا جانا تھا تو وہاں عدیسہ بابا میں میں نے قیام کیا لیکن رات کو پہنچا میں تو تین چار گھنٹے سٹے کے بعد میں پھر فلائٹ لی آگے مکانی کی مکانی جو اس کا آگے ایک سٹی ہے اور وہاں ایک ڈیٹھ گھنٹہ تقریباً فلائٹ ہے پھر وہاں جا کر وہاں سے بائی روڈ مجھے رستہ نہیں پتا تھا کوئی گائیڈ نہیں تھا وہاں مسلمان بہت کم ہیں لیکن اس کے علاوہ پاکستانی انڈین وہاں نظر نہیں آتے بہت کم ہیں تو میں وہاں سے ایک وہاں کے لوکل سے میں نے جب کافی سے ریٹ پوچھے تو انہوں نے ایک گھڑی والے نے کہا جی کہ آپ کو میں لے جاؤں گا لیکن آپ سے میں وہاں کے مطابق وہاں کے پرائز کے مطابق آپ سے پانچ ہزار لوں گا جو ہمارے بیس پچیس ہزار کے درمیان بنتے ہیں تو پہاڑوں میں ستر کلومیٹر ہم نے سفر شروع کیا اور وہ نون مسلم تھا وہ بھی وہاں کا لوکل عیسائی تھا وہ جو ہمارا ڈرائیور تھا لیکن بہت خوش اخلاق تھا اس نے بڑی انفرمیشن مجھے دی وہاں کی پھر ہم رستے میں دیکھ حلال تلاش کرنے کے لیے ہمیں کیونکہ ہماری ٹائمنگ ایسے ہوتی تھی کہ رات کا ٹائم پہنچتا تھا میں اور آگے سفر کرتے کرتے کئی جگہ پر ہمیں حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا پھر بسکٹ یا چائے یا کولڈرنگ پہ گزارا ہم کرتے تھے تو ہم یوں چلتے رہے سفر کرتا رہا آخر الحمدللہ نجاشی بادشاہ کا جہاں پہ دربار تھا وہاں ہم پہنچے وہاں پر حیران کن بات یہ تھی کہ پہاڑوں میں یہ اس کا تھا سارا نہ سمندر قریب تھا پانچ سو کلومیٹر دور سمندر تھا اور وہاں پر جو ہے صحابہ کیسے پہنچے تکلیفیں کاٹ کر وہاں نجاشی بادشاہ کی قبر تھی ماشاءاللہ نور برس رہا تھا ایسی روحانیت تھی کہ آج تک مجھے فیل ہو رہی ہے اور مجھے وہ چیز جو ہے آج تک محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی اس کالے حبشی نجاشی بادشاہ کی قبر پر برس رہی ہے جس نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی صحابہ کا دفاع کیا اہلِ بیعت کا دفاع کیا اور اپنی حکومت کو نہیں سامنے رکھا یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جو دین کو پسے پش ڈال کر حکومت بچانے کے چکروں میں رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کیا دنیا میں بھی ان کا نام ختم ہو جاتا ہے تو نجاشی کا نام قیامت تک رہے گا اس نے حکومت کو نہیں ہمارے نبی اور صحابہ علیہ بیعت کو دیکھا نجاشی قبر کے ساتھ ہی پندرہ صحابہی قبریں ہیں صحابیات بھی ان میں شامل ہیں اور ماشاءاللہ انورات برس رہے ہیں اور ساتھ وہ مسجد ہے جہاں نجاشی کا دربار ہوتا تھا بڑی عالی شان مسجد بنا دی گئی ہے ترکی حکومت نے ماشاءاللہ سارت خوبصورت جگہیں بنا دی اور تضائن اس کو دے دی اس مسجد میں مجھے زہر کی امامت کی کہا گیا کہا آپ امامت کرائیں وہاں کے بڑوں نے ساروں نے خطیب جو خطیب ہیں انہوں نے بھی میں نے زہر پڑھائی اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں ممبر پہ آپ خطبہ دے دیں میں نے بیان کیا فرمانے لگے یہ جو مسجد آپ نے جہاں نماز پڑھائی ہے جس مسلحے پہ یہ جگہ نجاشی کا دربار ہوا کرتا تھا اور یہ خطبہ جہاں دیا ہے بیان کیا ہے یہاں پر عزد جعفر تیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا اور نجاشی بادشاہ کی ہسٹری تو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کی سفرے اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد عثمان رضی اللہ عنہ اور بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی پھر وہ واپس آئیں پھر گئیں اور ان کا حمل سے تھی اور اس میں بیمار ہو گئیں اور پھر اسی حمل میں ان کا بچہ تو ہو گیا پیدا لیکن انتقال ہو گیا اور بچہ بھی چھ سال کے عمر میں انتقال کر گیا تو اس میں صحابہ اکرام پہلے دس یارہ آئے پھر اس کے بعد اسی نوے آئے مکہ کے لوگوں نے اپنا سفیر بنا کر عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آ کر نجاشی کے سامنے بڑی توفے دیئے لیکن نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان سے سنوں گا انہوں نے وہ تقریر کیا جعفر تیار نے کہ نجاشی متاثر ہو گیا اس نے آنسو بہائی کہ قرآن سن کر سورہ مریم سن کر کہ میں عیسی علیہ السلام کے مطالق وہی جانتا ہوں جو اس قرآن نے بیان کہ اس سے زیادہ ان کی شان نہیں ہے تو اس نے عمر بن آس کو واپس بھیج دیا اور صحابہ کو وہاں پہ رہنے کا حکم دیا اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت بھی کر لی اور پھر جا نہیں سکا انتقال کر گیا اور اس کا نماز جنازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ بھی پڑھایا تو نجاشی کے دربار وہ حبشہ اور ساتھی پانچ سو کلومیٹر دوسر ساحل سمندر ہے وہاں پر صحابہ کشتیوں کے ذریعے آئے تھے پھر پیدل پہاڑوں میں زفر کیا اللہ نے ان کی برکت سے دین آج ہم تک پہنچایا ہمیں ضرور جانا چاہیے اس حبشہ میں وہاں جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان منور ہوتا ہے قلب معتر ہوتا ہے اور الانسان کو اتنی روحانیت ملتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جگہوں کی ہمارے علماء کچھ تیار ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان جگہوں کو دیکھیں گے جہاں ہمارے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی اللہ ہمیں دین کے سمجھ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين